دوستو اگر آپ بھی پنت اور بمرا کو بہترین کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو تیسرے دن میں جیسے ہی بھارتی گیندبازوں کو موقع ملا تو میدان میں آتے ہی بمرا نے ایسی توفانی گیندبازی کرائی کہ پہلے یوور میں ساؤت ایفریکی ٹیم کے پسینے چھوٹ گئیں لیکن کیسے بمرا نے اپنے پہلے یوور میں پرخچے اڑا کے رکھ دیا افریقی ٹیم کے وہ سب تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے پمرا سراج اور شمی میں کون بہترین گیندباز ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں اس کا نام ضرور بتائیے گا دوستو بھارت اور ساؤت ایفریکہ کی ٹیم کے بیچ میں اس سمیں سینچورین کے میدان پر سیریز کا پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا جا رہا ہے پہلے ٹیسٹ میچ کی شروعات پوری طریقے سے بھارت کے نام رہی آپ کو بتا دے کہ میدان میں اتر کر راہل کے بلے سے پہلے دن میں ہی ایک سو بائیس سنوں کی ناباد پاری دیکھنے کو ملی ان کے گروہل کے ساٹھ رن اور کوہلی کے بیتے سنوں نے بھی بھارتی ٹیم کا مجبوط بنا دیا تھا اور رہانے نے بھی چالیس سن بنائے تھے پڑی تیجی سے لیکن ہماری ٹیم دھائی سو پار پہنچ چکی تھی جیسے ہی شروعات کی اپیکشہ دوسرے دن میں بھی کی جا رہی تھی کہ دوسرا دن تو بارش کے کاران دھول گیا لیکن تیسرے دن میں جیسے ہی کیل راہل اور رہانے میدان پر اترے شروعات اچھی تو تھی لیکن ساؤت ایفری کی ٹیم کے لیے کیونکہ دوسرا راہل کا وکٹ ایک سو چھبیس پر جہاں ربادہ نے لیا تو لنگی انگیڈی نے رہانے اور پنت جیسے مجبوط کھلاڑیوں کو پاویلین میں بٹھا دیا چھپکتے بھارتی کرکٹ ٹیم تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئی وہ تو جاتے جاتے بھمرا کے بلے سے دو تین چوکے دیکھنے کو مل گئے اور ان کی چودہ سے پندرہ رنوں کی پاری کے بلبوتے پر بھارتی ٹیم تین سو کا آگڑا پار گر گئی تھی لیکن انڈیا نے بھلے ہی تین سو ستائیس ان بنا دیئے ہوں بھارتی کرکٹ ٹیم کی ویدائی میدان سے ایسی ہوئی کہ کسی کو اچھا نہیں لگا پرانتو اسی کا بدلہ بھمرا نے اپنی گھا تک گیند بازی سے میننگ کے پہلے ہی اوور میں لے ڈالا سو بھارتی گیند بازی کو سمالنے کے لیے جیسے ہی بھمرا میدان پر اترئی تو اپنے اسی اوور کی پانچویں گیند پر بھمرا نے بھارتی کرکٹ ٹیم کو سب سے بڑا اور اہم وکٹ دلا دیا یہ وکٹ تھا کپتان ڈین ایلگر کا بھمرا نے جان کر گیند کو باہر کی طرف ڈالا تھا گیند آؤٹسائیڈ آف کی طرف زیادہ جا رہی تھی لیکن پھر بھی ایلگر نے اسے چھیڑ دیا اور گیند ان کے بلے کا موٹا کنارہ لے کر اڑتی ہوئی پنت کی طرف تو گئی لیکن ان کے لیفٹ سائیڈ کی طرف کافی دور تھی گیند اور اسی بیچ دوستو پنت نے بھی ڈائیو لگا کر ایک خاطرناک کیچ پکڑا اور یہ وکٹ بھارتی کرکٹ ٹیم کو مل گیا آپ کو بتا دے کہ نہ تو گیند بازی آسان تھی اور نہ ہی کیچ لیکن پنت اور بھمرا کی جوڑی نے بھارتی کرکٹ ٹیم کو پہلے اور کی پانچویں گیند پر ہی اتنی بڑی سبلتہ دلا دی بھمرا نے کچھ اسی طریقے سے پلٹ وار کی شیروعات بھی کر دی تھی لیکن دوستو بھمرا کی گیند بازی اور پنت کے کیچ کو آپ دس میں سے کتنے نمبر دیں گے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ایسی ہی سبھی تازہ خبروں کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو دھنیوار